اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وحلالوقتن من لسانی جفقہ وقولی صدق اللہ الرزیم مذہب خواتین و حضرات میری طبیعت کی ناسازی کے ویسے وہ جو فیزی تھیرپس تھوڑا سدھ لیٹ اس نے کر دیا اور یہ میں جو کچھ پندرہ بیس منٹ دیر سے آیا ہوں میں اس کے لئے انتہائی ماذت خواہ ہوں لیکن حالات میرے بس میں نہیں تھے اور حالات اس شخص کے بس میں سے جس کے سامنے میں بے بس ہو کے لیٹا ہوا تھا میں نے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے جل سے اتا فرمائیں آج کیوں ایسا دن ہے جس دن کے بارے میں دہار پاتا ہے بہت سارے سوالات آپ کے سامنے ہوں گے ایک طویل عرصے سے جمہوریت کے حوالے سے ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ یہ ویسے ہی ایک ایسا بازار ہے کہ جس بازار کے اندر جو احمد دمکاسمی صاحب کا شیر ہے کہ صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازار میں لوگ گھٹریاں سر پہ اٹھائے ہوئے ایمانوں کی تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ستتر کی سے پہلے 1974 میں خان عبدالولی خان نے کہا تھا کیونکہ اس زمانے میں ایک رواج بن گیا تھا کہ بھٹو صاحب کبھی اس کو خریدتے تھے کبھی اس کو خریدتے تھے تو اس نے کہا تھا جس کے پاس ایک ڈیڈ ایڈ ایڈ روپیا ہو اور یہ پاکستان میں نہیں دنیا کی ہر جو مہوریت میں ہے جس کے پاس جس کروپ کے پاس امریکہ میں چھے سے سات ارب ڈالر ہیں اور وہ اگر اوباما کو دے گا تو اوباما کی کمپینٹ چلے گی زبردست قسم کی وہ اگر ٹرمپ کو دے گا تو ٹرمپ کی کمپینٹ چلے گی وہ اگر سرکوزی کو چار سارے چار ارب یورو دے دے گا تو اس کی کمپینٹ چلے گی تو یہ بنائی طور پر جو اقبال نے کہا تھا ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جب مہوری لباس جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خطنگر لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں آج سے کوئی چرسہ پہلے تک یہ پسر پردہ ہو رہا تھا لیکن دور نائن الیون کے بعد ایک شخص تھا جس کا نام تھا جارج ٹیننٹ تو جارج ٹیننٹ نے سی آئی اے کا چیف تھا سی آئی اے کا اب تک جتنے بھی چیف رہے ہیں سب سے لمبی جو ٹینیور ہے وہ جارج ٹیننٹ کا ہے اس لئے جو سی آئی اے کے لیے جو سب سے زیادہ غلامی کرتا ہے جو بڑی بڑی اس کے لیے کام کرتا ہے اس کو جارج ٹیننٹ میڈل دیا جاتا ہے جو آخری میڈل ملا تھا وہ سعودی شہزاد محمد بن نائف کو ملا تھا نائف بن عبدالعزیز کے بیٹے کو کہ اس نے دہشت کر دی کہ اخلاف امریکیوں کی بڑی مدد کی ہے تو اس نے ایک کتاب لکھوائی تھی اس کو انٹریو دے کے سی آئی ایٹ وارس تو اس نے کہا تھا زمانہ گزر گیا ہم اب طاقت پر لوگ ہو گئے ہوئے ہیں تو اب یہ خموشی کی ضرورت نہیں ہے کہ سیکرٹ میموز چلیں گے اور یہ ہوں گے اب کھل کے کہو کہ ہم کرنے آ رہے ہیں اور جس میں ہمارا جو کچھ بگاڑنا ہے بگاڑ دو اور اس کے بعد انہوں نے دو بڑے کمال نعرے لگایا تھے ایک انہوں نے نعرے لگایا تھا صدام حسین کے اخلاف کہ ہم تمہیں سبق سکھائیں گے اور ہم ریجیم چینج کر دیں گے اور دوسرا نعرہ لگایا تھا کذافی کے لیبیا کے اخلاف اس کو کہا تھا کہ ہم تمہیں دیکھیں گے اور ہم تمہاری ریجیم چینج کر دیں گے آپ حیران ہوں گے کہ صدام کا کیا قصور تھا صدام کا صرف یہ قصور ان کا بندہ تھا انہوں نے پالا ہوا تھا انہوں نے اس کو پوسا ہوا تھا انہوں نے اس کو کمیکل ویپنز دیتے تاکہ کردوں کے خلاف استعمال کرو انہوں نے استعمال کیا تھا کہ تم ایران کے ساتھ جنگ کرو آٹھ سال جنگ کرو لیکن انہوں نے اس کو کوئیت نے پسایا تھا اور پھر اس کے بعد اس سے پبندیاں لگائیں تھیں اور دس لاکھ بچے اس لیے مر گئے تھے کہ صرف اور صرف دوائی نہیں مل سکی تھی لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ میں نا تیل جو ہے یہ میں ڈالر کے بھی یورو میں بیچوں گا اور اس کو نشانہ بنا دیا کذافی کی کیا سزا تھی کذافی ایفریکن یونین کا سربراہ بن گیا تھا اور ایفریکن یونین سربراہ بننے کا اس نے کہا تھا میرے پاس کوئی ستاون اٹھاون ٹن سونا ہے اور تک میں دو ڈھائی ہزار ٹن جو ہے وہ میرے پاس چاندی ہے تو ہم کیوں نہ ان کو سکوں میں ڈال لیں اور ہم تیل جائے وہ سونے میں بیچیں تو کاغذ کی جو کرنسی ہے فکٹیشیس کرنسی جو جالی کرنسی ہے جو امریکہ نے بنائی ہوئی ہے جو پیٹرو ڈالر کرنسی ہے اس کے اخلاف آپ دیکھیں کہ لیبیا وہ ملک سمجھا جاتا تھا کہ جس ملک کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ ویلفر سٹیٹ تھی مذہب کذافی جو تھا وہ اس نے ہر ایک کو تعلیم ایڈوکیشن صحت ہر چیز اس نے فری دی ہوئی تھی لیکن اس ملک کے اندر بھی پہلے القاعدہ کو بھیجا گیا پھر فلان کو بھیجا اور پھر بقاعدہ فرانسیسیوں کو کہا گیا جو جا کے وہاں پر وہ کرو جیسے کہتے ہیں مومنگ کرو اور پھر اس کو نکال کے گلیوں میں کس طرح اس کو بچارے کو مارا گیا یہ تو یہ امریکہ کی پرانی ٹکنیک ہے رجیم چینج کی اور وہ شروع سے کرتے آئے ہیں چار پانچ ان کے مختلف قسم کے ان کے طریقے کار ہوتے ہیں میں نے چھ مینے پہلے لکھا تھا اور سید آپ کو بھی یاد ہوگا آپ جو ایک کولم پڑھتے ہیں کہ دو ملک ایسے ہیں جس کے اندر امریکہ اپنی پوری پاکستان کیونکہ دونوں ملک ایسے ہیں جو کنٹینمنٹ آف چائنہ کے وجہ سے کناروں کے اوپر ہیں ایک سمندر ہے باسفورس کا وہاں سے روس اور چین جا سکتے ہیں اور دوسرا ہے سمندر بہرہ ہند کا اور جس کے سب آپ گوادر اور پاکستان جا سکتے ہیں آج سے دیکھیں دوہزار چودہ میں انہوں نے یہی ٹکنیک استعمال کی سب سے پہلے جو تھے امبیسٹرز جو تھے وہ ملنا شروع ہوئے یوکرین کے اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر وہ تھے جو کہ یوکرینی تھے جبکہ صدر جو تھا وہ بہرہ سے دور پر روس نواز تھا پہلے ان کو ملے ان کے خلاف ہنگامہ شروع کیا پھر سکینڈلز شروع ہوئے پھر اس کے بعد ان کو ساروں کو کٹھا کر کے انہوں نے ایک دھرنے میں وہاں پر کٹھا کر لیا کیب میں ان کا جو شہر کیب میں دھرنے کے اندر امبیسٹر خود جا کے بیٹھا کرتے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر لڑائی شروع کی لڑائی شروع کرنے کے بعد تقریباً سو ایک لوگ مارے گئے کوئی دو تین ہزار لوگ زخمی ہوئے کوئی آٹھ دس ہزار کے قریب جو تھے وہ ادھر در گھومتے گھامتے میسنگ میں ہو گئے تو اس چکر کے اندر پھر انہوں نے کہا اب تو ہم کچھ کریں تو پھر اس پیچارے صدر کو بلائے گیا اور یہ زلنسکی جو ہے یہ جیوس اس کا دادا جیو تھا وہ جو تھا خولوکاست میوزیم اس کے دوران مارا گیا تھا ایک کنسنٹریشن کیمپ میں تو یہ ایک بلائے طرف پر مزائی اداکار جیسے ہمارے ہم آناللہ ہوتا ہے یا جیسے ہمارے ہم سوہیل احمد ہیں وہ تو سیاست میں آتے نہیں یہ مزائی اداکار تھا اس کو انہوں نے اس کا صدر بنایا پھر اس کے بعد اس کو خاص کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ آؤ اور سب سے پہلا کام جو یوکرین کے ساتھ کیا گیا وہ یہ کیا گیا تھا سات ہزار ایٹم بم تھے یوکرین کے پاس اس کو کہا ہم تمہاری حفاظت کریں گے تم یہ ایٹم بم ختم کر دو سات ہزار ایٹم بم جو تھے انہوں نے اس نے واپس ختم کر دیئے اور آج جب یوکرین پر روز سے عملہ کیا تو کوئی اس کے ساتھ نہیں آیا میں جب چاگی میں تھا تو اس وقت ایٹم بم جو تھا یہ دھماکہ ہونے والا تھا دوک صاحب قدیر صاحب بھی وہاں آئے تھے دوسرے سے تو جیپنیز ایمبیسٹر ملنے ملانے کے لیے وہاں آ گیا دوک صاحب ملنے نہیں دے دیتے کیونکہ دوک صاحب کی حفاظت کا ذمہ ایسا تھا تو میرے ساتھ اس کے کھانے کی میز پر ملقات ہو گئی تو بیٹے بیٹے کیا طرح یہ ہے پیس ہے ہم جیپانی پیس کے قابل ہیں فلاں ہے یہ تو آپ قائل کریں لوگوں کو کہ نہ بیٹم بم دھماکہ کریں تو میں نے اسے سوال کیا کھانا کھا رہا تھا میں نے کہا اگر جیپان کے پاس انیس سو پنٹالیس میں ایٹم بم ہوتا تو کیا امریکہ جورت کرتا کہ تمہاری ہیروشیما اور ناغا ساکی پر بم گراتا اس کا ہاتھ ایسے رک گیا اگلا لفظ نہیں بولا اس نے اس نے کہا نہیں تو اب وہ چیز جو ہے وہ پاکستان میں ریپیٹ ہو رہی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اب تو اوویس کی شرطحال بن چکی ہوئی ہے کہ آج سے کوئی چھ مینے میں نے چھ مینے پہلے لکھا تھا کہ بقیدہ روپیٹ اس طریقے کے ساتھ وہ ایمبیسٹرز نے ملنا شروع کیا اس ایمبیسٹرز کو وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے اگزیکٹلی وہی بات جو والی خان نے کہا تھا کہ اس ملک کی جمہوریت ایسی ہے کہ جس میں ڈیٹھ دو اور روپیہ ہو تو پوری اسیمبلی خرید سکتے ہیں اور یہ میں آج بھی کہتا ہوں یہ پاکستان میں نہیں ہے نریندر موڈی کو جب لانا تھا تو پورے کے پورے ریلائنس کرپ کا پیسہ تمام کارپیٹ کلچر کا پیسہ اندر موڈی پر خرچ کر دیا اور وہ کانگرس جو صدیوں پرانی پارٹی تھی اس کو مکمل طور پر غرق کر دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے اندر ایک طوفان ایسا کھڑا ہو کہ جس طوفان کے اندر ہندو مسلمان اپس میں لڑیں اور کل کو انڈیا ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیارنگ دمند سکیں اسی طرح جس وقت انہوں نے بریکسٹ واری صورتحال لندن میں کرنی تھی انہوں نے یہی سارا کچھ کیا اور وہاں پر انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ یہ صورتحال کی تو یہ صدیوں سے یہ سارے کا سارا معاملہ چلا آ رہا ہے اور اس سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ چلی کا جو الاندے تھا اس کے بارے میں انہوں نے یہ کیا آپ کبھی سیئے یہ کہ چیف کو انٹریو سنیں جو اس وقت الاندے کے بارے میں اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا اس کی حکومت اس نے کہا کہ یہ تو ہم نے بندے مارے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے ایک لاکھ بندہ مارا ہے تو اس نے کہا نہیں سٹیٹیجی کے لیے بہت سوچھا ہوتا ہے تو جو لوگ ایک لاکھ بندہ مارنے کے بارے میں یہ کہہ دیں اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا یہ ساری صورتحال ہے بنیادی طور پر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں روز دھوکھا دے جاتا ہے کہ جمہوریت میں ہماری نجات ہے کوئی کہتا ہے عمران خان میں نجات ہے کوئی کہتا ہے نواز شیب میں نجات ہے کوئی کہتا ہے فلا ہیرو ہے آج ہم دسکشن بنیادی طور پر میں نے لکھ بھی یہی رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر اگر ہم اس موقع پر ایک صورتحال تجھیں کہ ہم اس پورے سسٹم کے جائے اللہ تبارک زالہ کے جو خلافت علیہ کا نظام ہے جس کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے جس نے جو کچھ ہم نے نازل کیا جو اس کے مطبق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں جو وہ فاسق ہیں تو اگر آج ہم اس میں سے کوئی خیر نکالنے ہیں یہ تو گریں گے آج عمران خان گلے کر نواز شیب گردے گا سگا امریکہ کسی کا نہیں ہے کبھی اس نے کسی کو زندہ نہیں رکھا پیرس کے اندر جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے وہ شاہیران کی بلڈنگ ہے ساٹھ منزلہ بلڈنگ ہے شاہیران نے امریکہ کے لئے کیا کچھ نہیں کیا اپنے سارے لوگوں کو مارا میں وہ ایران میں پوسٹر ڈراؤں میں موزہ عبرت کہتے ہیں انہوں نے میوزم بنائے ہوئے ہیں جو سواک ان کی تھی اس میں نمک رکھا ہوتا تھا زخمہ پر چھڑکتے تھے برف کی سنوں پر لٹاتے تھے مارتے تھے ایک چھوٹے چھوٹے انسیکٹس لے کے ٹھوئیں اور جس کیا کہتا ہے بچھو اگرہ لے کے وہ شلواروں میں ڈالتے تھے وہ میں جاگہ دیکھ کے آئے ہوں اس کے باوجود جب وہ ایگزائل پہ گیا تو اس نے کہا یہ میری بلڈنگ مجھے دے دیں تو پیرس کے لوگوں نے پتہ کیا کہا حکمرانوں نے اس نے کہا تم بتاؤ تم نے کہاں سے کمائی تھی یہ بلڈنگ یہ بلڈنگ اب پیرس کی فرانس کی حکومت کی ملکیت ہے مارکوز کی بیوی جب وہاں سے نکلی تھی فلپین میں اکینوں کو قتل کیا سب کو قتل کیا جب وہاں پہنچی تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار جوتے تھے اس کے پاس جو اس نے نہیں پیسنس کر دیتے وہ جوتے اس کے کسٹم والاں نے پکڑ لی اس نے کہاں ہم نہیں دیتے جب چلی کا بندہ اپنے لوگوں کو ماربور کے جب انگلنگ نے پہنچا جب وہاں اپرائزنگ ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا اس کو برطانیہ کو کہ اس کو کان سے پکڑ کے واپس کر دو تو یہ مسئلہ سارا جائے کہ آج یہ لوگ جو سب کہہ رہے ہیں یہ سب ان کو جمہوریت کا مزہ چکتا ہے لیکن یہ چکتے رہتے ہیں اس میں اصل میں خیر یہ ہے کہ کاش ہم سمجھ سکیں کہ آج ایک پوری کی پوری عالمی طاقت بے نقاب ہو کے سامنے آگئی ہے اور اس میں خیر یہ ہے کہ ہم اس سسٹم سے کیوں انہیں نجات کرتے ہیں کل کو پھر چار سو بندے آ جائیں گے کل کو پھر چار سو بندوں کو کوئی خرید لے گا کہ آج امریکہ خریدتا ہے کل چین خریدنا شروع ہو جائے گا پر سو روس خریدنا شروع ہو جائے گا پر سو انڈیا خریدنا ہو جائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں انڈیا کے گورنمنٹ کے پاس بیس پچیس سرب روپے نہیں ہیں ہاں وہ خرید لے تو میں کیا کرلوں گا تو یہ ہے اصل مسئلہ اس پہ اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اور بھی کوئی سوال اس کے لاوے کر سکتے ہیں میں اس کو بیسے اکسپلین کر دیا سارے کا سارا چاہ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کم از کم وہ لوگ آپ میرے جیسے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہوگا تو نجات ہوگی ورنہ تو ہی نہیں کبھی نہ ہے نہ ہوگی تو پھر اب ہمیں کمر کسنی جائیے سر جی میں وہی کہتا ہوں جی میں کہتا ہوں دیکھو ڈاکٹر سار سار رحمت اللہ علیہ سارے زندگی یہی کہتے رہے ہم مولانا مدودی کے ساتھ مولانا مدودی سے ہم تو یہی کہتے تھے کہ یہ راستہ تمہارا تباہ ہو جائے گا بہت ہم نے میں نے جمعیت میں رہا ہوں ان کے ساتھ کام بھی کیا انکہ اللہ تعالیٰ مجھ میں بڑا حسان ہے کہ ان کے کتابیں پڑھ کے میں دین کی طرف آیا میں ایک ملے داد بھی تھا دف سال کی عمر میں میں نے داس کیپٹل پڑھ لی تھی میرے والد بہت پریشان تھے میری والدہ زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ ایک امام مسجد کا پوتا ایک امام مسجد کا نواصہ یہ کس طرح جا کے نکل گیا ہے لیکن میں والد کرتے ہیں کہ نہیں نہیں میں جب یہ چھوٹا تھا تو میں اس کو درود کی لوریاں دیتا تھا یہ نہیں بھٹکے گا اور واقعی نہیں بھٹکا لیکن اس کے بعد بھی جب ہم کہتے ہیں یہ الیکشن آپ کو تباہ کر دے گا آج دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے وہ بنیالی طور پر اسی الیکشن کے ویسے جو ووٹ اس کو سدنے سے ستر میں ملے سے اس سے دس بھی ست ووٹ بھی کوئی نہیں ملیا اس لیے کہ یہ میدان کسی اور کا ہے یہ اکھاڑا کسی اور کا ہے یہ اکھاڑا پیسے کا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں مال سٹی میں ڈی جی رہا ہوں مال سٹی کے اندر سو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے اپنی گلی کے ووٹ ہیں اماجہ پہلوانے تھے خاجہ پہلوانے تھے بچے گا تھا بھول چیت جائے گا جس وقت پرویز لائی یہاں چیپ میشٹر تھا نون لیگ کا نشان نظر نہیں آتا تھا آٹھ سال وہ اپنے اس کے مخالف میر لے کے آئے میاں عمر کو تو کیا ہوا کوئی نہیں کوئی نظریہ نہیں ہے جمہوریت میں نظریہ ہوتا ہی نہیں جمہوریت بنیادی طور پر نظریہ کی موت ہے یہ نظریہ مرتا ہے جو جمہوریت اٹھتی ہے یہاں پر اکبال نے کہا ہے کہ گریز اس طرز جمہوری جمہوریت طرز سے گریز کر غلام پختہ کارش ہو کہ تم کسی پختہ کار اچھا آدمی جو اللہ کو مانتا ہے اس کا غلام ہو جا کہ از مغزے دو صد خر فکر انسانی نمی آئی دو سو گدوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر کہاں سے پیدا ہو تو گدے تو بیچتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ پورے محلے میں جو سب سے جاہل آدمی ہوتا ہے اس کو کانسٹر نہیں بناتے ہیں کبھی کسی پروفیسر کو بنایا آپ نے جس چخص نے دو قتل کیے ہو جو شخص پھانے کے ایسا چو کو پیسے دے سکتا ہو جس چخص نے اپنا کسی کی زمین کبضہ کی ہو جس چخص کی آنکھوں سے کسی کی بیٹیاں بیویاں بچیاں محفوظ نہ ہو گزرتے ان کو خوف آتا اس کو حمل ایکٹ کرتے ہیں آپ خود سوچیں جس قوم کی جس جمہوریت کی منٹیلٹی یہ ہو ایک لمبی لسٹ میں بیس لوگ ہوتے ہیں جو سب سے شریف آدمی ہوتا ہے کہتا ہے این ایکڑا جتنا ہے میں ووٹ دیا کروں اپنا ہم بڑے سان اسے کہتے ہیں تو یہ ہے بنائے طورت سر جتنی بھی آپ نے بریفنگ دی ابھی اس میں تو تمام فیکٹس ہیں اور ڈیٹیلز ہیں اس کی تو ابھی تو پوری دنیا میں ڈیموکریسی کو ہی ایک سسٹم سمجھا جاتا ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے نمبر دو ایک بلاک کو امریکہ لیٹ کرتا ہے دوسرے کو رشیا ابلیق چائنا کہہ لیں آپ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک اکنامیکلی کمزور ہوگا ایڈیوکیشن میں پیچھے ہوگا ہیلتھ میں پیچھے ہوگا تو اس ملک میں جس مرضی سسٹم کے نام سے آپ سسٹم چلا لیں وہ اسی طرح میسیوز ہوگا یا ایکسپلائٹ ہوگا ہمارے بھی پاکستان میں میرے خالے ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے یا اس بلاک کے اور ایڈیوکیشن میں ہمارا ڈھائی پرسن بھی بجٹ نہیں ہے ہیلتھ میں بھی یہی حال ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بڑی گلت فہمی ہے کہ جمہوریت کے اپنا بغیر کوئی سسٹم نہیں چل سکتا دنیا کی سات ارب آبادی ہے اس نے سات ارب میں سے ایک ارب ساٹھ کروڑ جائے وہ چین کی ہے وہاں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی ہے دنیا میں سب سے تیز رفتار ترقی ہے اگر کسی تیز سال میں کی ہے تو چین نے کی ہے تو وہاں تو آج تک کبھی جمہوریت نہیں آئی انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت رکھی انہوں نے کہا جھگڑا حال کے اندر ختم کر کے نپٹا دو جو سیدہ الانبیاء کا بصول تھا شورہ میں بیعث کر دو نکلے اہت کے لیے تو پھر جھگڑا کوئی نہیں ہے پھر جو نکلے گا وہ منافق ہے ایک تو یہ آپ کو بتاؤں دوسرا دنیا میں تیز رفتار ترین ترقی ہے اگر کسی ملک نے کیا جو غریب تھا وہ سنگاپور ہے اس شخص کا جو قائد تھا وہ اکسورڈ کا پڑھا ہوا تھا اس نے ایک بات کی تھی اس نے کہا جب تک ہم چوروں کو ڈکوں کو بدماشوں کو بغیر مقدمہ چلائے جیل میں نہیں ڈالیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم قوم کو یہ نہیں بتائیں گے تمہیں تھوکنا کہاں سے ہے تمہیں چلنا کہاں سے ہم ترقی نہیں کر سکتے اس کی تقریبیں تو سنیں بیس سال اس کو کسی نے پوچھا فریز ذکریہ نے پوچھا یہ جو اس کا نویزلی کا چیف ہے اس نے کہا تھی آپ میرے یہ بتائیے کہ آپ آکسورڈ کے پڑھے آپ نے جمہوریت کیوں نہیں لے اس نے کہا مجھے پس ٹائم نہیں تھا قوم کو بگاڑنے کا اور سمارنے کا آپ نے چاپ پانچ سال میں جمہوریت قیم کیا میں نے بیس سال میں قوم بنا دی اب آپ ہاں جو مرسی لے کے ہیں ملائشیا میں کونسی جمہوریت تھی جو اس نے ترقی کی ہے یہ پانچ پانچ سالوں میں ترقی ہیں کوریا میں کونسی ساؤتھ کوریا میں آپ مجھے بتاؤں ساؤتھ کوریا میں انیس سال کے اندر پچیس پرائیم میسٹر بدلے ہیں ایک صدر کو انہوں نے قتل کیا ہے چار ان کے سوپیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں آٹھ دفعہ انہوں نے آئین کے اندر امیڈمنٹ کی تباہ برباد کر دیا اس نے کہا نا نا یہ نہیں چلتا انیس سو ساٹھ میں پاکستان کا ڈیویلپنٹ پلان محبوب العقہ لے کے گئے اور اس کو کوئی چیمی شیڑے گا آج دنیا کی پچیس فیصد کورپریشن ان کے پاس میں اقنامک بات کر رہا ہوں اللہ کی بات اس کی بات 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 میں کرتے ہیں ٹھیک برازیل میں کونسی جمہوریت ہے اچھا پھر اور آجی امن سکون کے ساتھ سے آ جاتے ہیں انیس سو ستر میں یہ جو یو اے ہی ہے جس کو مطدہ عرب وہاں جمہوریت ہے قطر میں جمہوریت ہے بہرین میں جمہوریت ہے مسکت امان میں جمہوریت ہے آج آپ دنیا پوری کہتے ہیں کہ ہم نے دبائی میں جا کے اپنا انویسمنٹ کرو سیف ہے وجہ وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنیادی طور پر ملک قائم ہوتا ہے انصاف کی بنیاد پر پوری سورہ رحمان اٹھائیں ایک حکم ہے باقی سب تعریفیں ہیں خبردار انصاف کا طرح اسی لئے کہا کہ دنیا کفر پر قائم رہ سکتی ہے بے انصافی پر قائم نہیں رہ سکتی ہے جو انصاف قائم کرتے ہمارے ہوتا کیا ہے ہم ایک بے انصاف کو کھڑا کرتے ہیں اوپر ایک آدمی مجھے بتائی جو چھے سو ووٹ ہیں ان میں سے وہ سو ووٹ لے گئے گیا ہے کیونکہ باقی تو کینڈیڈیٹ ہیں وہ سو لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا کہ باقی پہنچ سو کے ساتھ انصاف کرے گا جمہوریت کی گھٹی میں بے انصافی ہے یعنی آپ سوچیں دو بڑے ملک ہیں میں مثال آپ کو دیتا ہوں جمہوریت کی کہ جہاں کبھی جمہوریت کا سسٹم ڈریل نہیں ہوا ہم کہتے ہیں نا کہ جناب جی ایچ کیو آ جاتا ہے ایک بھارت اور ایک اسرائیل کبھی نہیں ہوا کبھی فوج آئی بھارت میں کبھی فوج آئی اسرائیل میں مسلمان دونوں ملکوں میں پندہ سی سترہ فیصد تک ہیں اگلے دو ہزار سال تک مسلمان نہیں سوچ سکتا مجھے انصاف ملے گا نہ اسرائیل میں سوچ سکتا ہے نہ انڈیا میں سوچ سکتا ہے تو اس کا مضلب ہے تو ان کے لئے تو جمہوریت عذاب ہے ان کے لئے تو جمہوریت جائے ظاہر وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی خدا کے لئے ملے قائد عظم نے یہ ملک جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بنات پر چھوڑ بولتے ہیں قائد عظم نے کہا تھا جداغانہ انتخابات کرو مسلمان کا ووٹ الیدہ کرو ہندو کا ووٹ الیدہ کرو اگر جمہوریت کے حصولوں پر یہ ملک منتا تو ہمیں پاکستان ملتا ہی نہیں تھا ہمیں تو وارے ہی نہیں کھاتی تھی جمہوریت یہ خلق بات کہا جاتا ہے کہ قائد عظم جمہوریت کی بنات پر قائد عظم کے بعد ہم نے جمہوریت کیسی خلاصت کے اندر ہم نے ڈالا کہ ہر ایک کا ووٹ برابر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں بھی جمہوریت ہے لیکن وہ جمہوریت رائے کی جمہوریت ہے اور رائے بنیاد طور پر اسلام تین بنیادوں پر دیکھیں کرتا ہے پہلی بات یہ ہے اسلام کہتا ہے کہ جو کام اللہ نے کہہ دیا ہے اس پہ تو ہم رائے لیتے ہی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ شیری مزاری اٹھے اور جناب شیری شیری رحمان اٹھے اور وہ کہے کہ ہم عورتوں کے حقوق اس طرح کے نہیں مانتے نہ جو اللہ کے رسول کے کامات کو جانتا وہ رائے دے گا نمبر ایک عباس بن جبل کی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں گورنر بنا کے بھیجا فرمایا مات فیصلے کیسے کرو گے کہ اللہ کے رسول جو اللہ کے قرآن میں لکھا ہے وہ ویسے فیصلہ کروں گا پھر پوچھا پھر اگر اس میں نہ ملے یعنی اس کا مطلب ہے گنجائش تھی نا کہ نہ ملے کہ جو آپ کی سنت میں ہے وہاں دیکھ کے فیصلہ کروں گا پھر کہا اگر میری سنت میں بھی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا پھر میں اجتہت بر رائے کروں گا پھر میں لوگوں کی رائے سے اجتہات کروں گا اپنا فیصلہ نہیں دلتوں گا یہاں آتی ہے جمہوریت پھر اجتہت بر رائے کروں گا آپ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کا رسول ہے تو پہلا تو وہاں پر اور دوسرا ٹیکنیکل معاملات کے اندر اسلام کہتا ہے صرف ٹیکنیکل آدمی کی رائے لو ساتھ بن عبادہ سے کہا یا رسول اللہ بدر میں یہ اونچا جگہ چلے جو یہاں پانی بارش ہوگی تو نیچے آ جائے گا فرمایا اس کی رائے ٹھیک ہے سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ خندق خود جو میں فارسی کسی جلیل القدر صحابہ کی رائے نہیں مانی گئی ابو بکر کی نہیں مانی گئی عمر کی نہیں مانی گئی عثمان کی نہیں مانی گئی عزتلی کی نہیں مانی گئی کسی کی نہیں مانی گئی کہا نہیں سلمان کی رائے مانو یہ ٹھیک ہے ٹیکنیکل آدمی ہے ہمارا کالا باگ ڈیم کیوں نہیں بن رہا ہم نے ان چار سو گدوں کے خواہد کالا باگ ڈیم کی چھوٹ اس ہونپی بھی ہیں آج ٹیکنیکل آدمی کی رائے ہوتے ہیں بن چکا ہوتا ہے کئی اور بن چکے ہوتے ہیں یہ دو چیزیں جب مکمل پھر اس کے بعد آتا ہے عام معاملات کے اندر ہی چیزت بر رہی اسلام رائے کی امید دیتا ہے اسلام تیسٹ اور چونسٹ جو ہے عام آدمی پہ لاغو کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی میں نیچے سارے چور چکے رائے دے رہے ہوں میرا ووٹ جس نے ساری زندگی عرام عرام سے رزق حلال کمائے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اور ایک حرام کرانے والے افسر کا بھی ووٹ برابر ہے ایک شخص جو کہ رات کو تھجت قدار ہوتا ہے راتوں کو راتوں کو نہیں جاتی ہے اور دوسرا زانی پوری رات زنا میں گزارتا اس کا بھی ووٹ برابر ہے تو اللہ تعالی اصل مسئل ہے کہ یہ بلکل غلط فہمی ہے کہ جمہوریت اور اگر پوری دنیا میں نظام اگر جمہوریت کا ہے میں اللہ نہیں مانتا اللہ کہتا ہے اے نبی اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیشے چلو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے اگر سارا نظام بھی جمہوریت تو کیا میں اللہ کی بات نہیں بانوں گا جب نبی آئے تھے تو سارا کفر تھا نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سسٹم چل رہا ہے آپ سوچیں کہ میں ابھی مولویوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں جو تم کلیجن گورنمنٹ بناتے ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ تو رسول اللہ کی تخصنت کی توہین کرتے ہو پورا مکہ آ گیا تھا ابھی پاس صلی اللہ کے پاس کہا یا رسول اللہ ہم تمہیں اے محمد اسے رسول اللہ نے نہیں کہا تھا ہم تمہیں متفقہ سردار بناتے ہیں یہ ایسے ہی جائے مولا فضل عزمان کو وزیراعظم بنا دیا جائے تو تم مان جائے گا اللہ کا رسول تھا نہیں مانتا اللہ کا رسول تھا نہیں میرے ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھتے تو تمہیں نہیں مانوں گا یہ ہے اللہ کے رسول قسم میں کوئی کمپرمائز ہی نہیں ہے اور دوسری بات یاد رکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں دس تفاہ پچھلی اپنے پوری زندگی کو اس زندگی کے حساب سے مت ناپا کریں اسلام کے اندر اگر آخر تاپ نے نکال دی زندگی کو تو پھر ختم ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بھیج رہے اس کا آگے کیا فصل ہے اگر ہم نے پوری زندگی یہ گزار دی کہ ہم کہاں کتنا ہوگا آج میں ایک فاتحہ پہ گیا تھا انتہائی نیک آدمی تھا میں نے کہا ہم جس فاتحہ پہ جاتے تھے دنیا دار کی وہ ہی کہتے ہیں یار کتنا اچھا آدمی تھا کتنا اچھا باپ تھا گھر بنا کے دے گیا بچوں کو اس کے ساتھ اپنے دیکھیں تینوں بیٹیوں کی شادی کر گئی دو بیٹوں کو کاربار کر دیا ایک کو اس نے سیول صرف میں نکال بہت اچھا زندگی گزار گیا یہ اس کی اچیومنٹ ہے اگر اس نے سارے بچوں کی آخرت نہیں سواری تو اس کی اچیومنٹ نہیں ہے میں نے کہا یہ بندہ ہے کہ جس نے دس مرلے کا گھر میرا کلیک تھا سیول صرف میں نیک آدمی تھا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے دس ملے کا گھر چھوڑ کے گیا ہے بیسکلیٹ کے اندر اٹیانہ نے کہا تینوں بیٹیاں نیک شاہروں کے ساتھ شادی ہے سب کچھ ہے میں نے کہا اس کے ساتھ آخرت بھی لے گیا یہ ہے کامیابی جب آپ یہ کہیں گے کہ دنیا جو ہے اس طرح کامیاب ہے اللہ کہتا ہے کامیابی نہیں ہے اللہ نے اتنی بڑی بات کی ہے اللہ فرماتے ہیں تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھر نہ دھوکے میں نہ ڈال دے مطال غرور دھوکے کا سمانہ جو اقبال کہتا ہے نا کیا ہے تُو نے مطال غرور کا سعدہ سعدہ یہ مطال غرور ہے یہ دھوکہ ہے خدرہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ اٹھے کا فرماتے ہیں ہم نے دنیا کو خوبصورت بنا کے تمہارے لئے ازمائش کی ہے اگر زہر والی چیز میٹھی نہ ہو تو کھائے گا کون اگر اس کو خوشنمائی دمانہ اگر زنا جو ہے وہ اٹریکٹیو نہ ہو وہ ریمپ پہ چلنے والی عورتیں نہ ہو وہ دس ہزار قسم کا میک اپ نہ ہو وہ پلاسس سجد تو اس کو جائے گا کون تو بنیاد طور پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ گناہ کے اندر اسی لئے یہ سسٹم ہمارا پناہی طور پہ یہ ہے کہ نہ ہو میری بلاس ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا اس ملک میں دین کوئی نافذ ہوا اللہ مجھ سے پوچھے گا تم نے بات کی تھی یہ تمہیں میں جو زبان دی تھی میں تمہیں دماغ دیا تھا میں تمہیں کلم دیا تھا کرتے کیا رہے ہو یہ پوچھا جائے گا اس کا سوال ہوگا اپنے دوستوں سے ملتے تھے کیا کرتے تھے یہی پوچھتے تھے نا بیٹا کیا کر رہا ہے یہی پوچھتے تھے نا اپنا نوکری کے پرمیشن کب ہونے ہیں کبھی پوچھا دین کیا کر دین کیا کر رہے ہو پوچھتے ہو ایک سوال نہیں ہوتا ہمارے زندگی کے اندر یاد رکھئے جو میں آج رمضان کل انشاءالہ شروع ہو جائے گا آپ روزے رکھیں آپ حج کریں آپ زکاة پورے رمضان کے اندر قرآن پڑھیں نفاصل ادا کریں سب کچھ کریں لیکن اگر آپ منکر کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے اور منکر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہے آپ کا روزہ قبول نہیں ہے اللہ کو پروائی نہیں اس کی نو لوگ تھے نو لوگ اللہ کہتا ہے تسعہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر نو لوگ تھے کردے اللہ کہ جو نافرمانی کرتے تھے بگاڑ پیدا کرتے تھے اللہ نے پوری قوم کو کیوں تباہ کیا ان کو نو لوگوں کا گربان کوئی نہیں پکڑتا تھا کون ہو تم صرف نو لوگ قرآن نے گن کے بتایا ہے جہاں نو لوگوں کی بنیاد پہ اللہ پوچھ لیتا ہے تو ہمیں نہیں پوچھے گا قیامت کے دن تو ایک بات یاد رکھئے آپ کوچھپ کر لیں آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج آپ اس سسٹم کے اندر موجود ہے بغاوت تو کرو بھائی میرے ایک زنجیر پہنی ہوئی ہے جمہوریت کی زنجیر پہنی ہوئی ہے سود کی زنجیر پہنی ہوئی ہے اپنا اس کے بعد اردگرد چلتے ہوئے فاشی اور یانی کی زنجیر پہنی ہوئی ہے زنجیر کو توڑنے کی کوشش تک کرو اور کچھ دے کم از کم میرے ہاتھ کے اوپر اس کی نشان تو آئے یار جب مجھے بری لگتی ہے میرے دماغ میں بھی نہیں آتی اصل مسئلہ یہ ہے کہ رغبت ہے اللہ اللہ نے گنی پانچ چیزیں ازمائش کی ہم نے خواتین کے اندر حب شعوت رکھ کے تمہارے لئے ازمائش میں لگتی ہے کناتیر المقم سونا چاندی اور سب سے مزدار بات بتے اولادیں پھل اور آخری دیکھیں خیل المصبمہ خشنشانت زدہ سواریاں لہور نمبر ون کرولا مرسڈیز آڈی اللہ اس وقت کہہ رہا ہے پسند ہیں تمہیں یہ چیزیں یہ دیکھیں وہ لگاؤں ذرا کیڈ لاک کیا ہوتا ہے اوپر آگے جو ہے چلتے ہیں لہا آگے جو مزا آتا ہے لہا نشانت زدہ سواریاں اور یہ یہ ازمائشیں ہیں اور یہ ازمائشیں ہیں جن کے بارے میں سوال کہہ جائے گا جی جی بسم اللہ ہم تو بالکل طالب طفل مکتب ہیں اور بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ کی باتیں میں آپ سے میرا دماغ بہت آج کل کی پولٹیکل سینیریو میں گھونتا رہتا ہے میں تو بہت سمجھیں کہ وہ جو میں کہہ رہی نا طفل مکتب اس سے پہلے پولٹیکس کو جانتی بھی نہیں تھی مگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نو لوگوں کی وجہ سے اس قوم کو برباد کر دیا تو ابھی بھی کچھ تھوڑا بہت مجھے سینیریو یہی لگتا ہے کہ ہم جیسے کہ کہا ہے عمران نے عمران خان صاحب نے کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ہمیں یہ چیز کیوں نہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے پھر بھی ہماری اکل پر پردے کیوں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے لئے مسئلہ نہیں عمران خان تین سالے تین سال اس نے وزیراعظم بنا دیا کافی ہوتے ہیں اس سے پہلے اس نے کرکٹ میں زندگی گزار لی اس نے اپنے زندگی دنیاوی ساتھ میں گزار لی ہے عمران خان کو جو چیلنج ملا ہے جو بنائے طرف پر ہمیں بتانے کے لئے چیلنج ملا ہے کہ تم جس سسٹم پر ناز کرتے ہیں یہ دس پندرہ رہ روپے کی بات ہے تو کم از کم اس سے نکلو یہ جو ساری اسیمبلی تم کتنے اچھے لوگ لے کے آج ہو ہم خرید لیں گے وہ نہیں خرید لیں گے دون سے خرید لیں گے یہ بیسیکلی ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے نشانی دی گئے کہ خدا کے لئے اٹھو دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیے میں نے اس نے جمعہ کے اندر بھی یہی کہا کہ جس کے پاس جتنی طاقت اور قوت ہے نا اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو پوچھے گا میں نے جو اس نے دیا ہے اس حساب سے پوچھے گا آپ کو جو دیا ہے آپ کے حساب سے پوچھے گا آپ کو پتا ہے اللہ کی اطاعت کرو جتنا تمہارے ستاعت ہے اللہ کا تقویٰ کرو اب مجھے میرے پاس استاعت یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لئے رزک کما اسکتا ہوں اور میں اپنے بچوں کے لئے لڑ سکتا ہوں میں اپنی نوکری کے لئے لڑ سکتا ہوں تو مجھے اتنا ہی لڑنا چاہیے کم از کم اللہ کے لیے بھی پرویز مشرف اپنی فوج بچانے کے لیے نواز شریف کا تختہ الڈ سکتا ہے اور کان کسیتا ہے پرویز مشرف سے اللہ یہ سوال کرے گا کہ تم جب فوج کے سسٹم کو بچانے کے لیے لڈے تھے تو اللہ کے لیے کیوں نہیں لڈ سکتے تمہیں تو طاقت ملی ہوئی تھی نواز شریف اگر اپنی حکومت کے لیے لڈا تھا اور اس نے حکومت قائم کی تو اللہ تعالی یہ کہے گا کہ تم نے پورے کا پورا ٹو تھرڈ مجاتی تمہیں دے کے بھی جاتا ہے بتاؤ تم نے اللہ کے لیے کیا کیا مجھ سے نہیں سوال ہوگا یہ عمران خان سے بھی یہ سوال ہوگا یہ سوال جو ہے وہ آسوزہ داری سے بھی ہوگا ہر اس چقص سے یہ سوال ضرور ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ہر انسان کا پرچہ علیدہ ہے روزہ شاہ طواف کے گھر میں پیداونے والی عورت کا پرچہ علیدہ ہے عالم دین کے گھر میں پیداونے والی عورت کا پرچہ علیدہ ہے فردہ کا لحظہ ہے اللہ حشر کے میدان میں ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ اس طرح ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ مائک کے جگہ بندہ آئے گا اور سارے تماشاں دیکھیں گے نا ستار اللیوب ہے اور غفار الزنوب ہے علیدہ بلا کے بتائیں گا علیدہ بلا کے پوچھے گا یہ نہیں ہو سکتا کہتا ہے میں علیدہ بلاوں گا لیکن قوموں کا حساب وہ اللہ جہاں دے دیتا ہے کل ہو القادر ہو بات میں بتاتا ہوں کہہ دو ان سے کہ اللہ قادر ہے شیعہ سنی لڑا ہے واپی دیوپندی لڑا ہے پیپل پارٹی نون لیگ لڑا ہے پی ٹی آئی باقی لڑی اللہ کا عذاب ہے تو جو عذاب نازل کرتا ہے وہی نجات دے گا نا کہ سب سے بڑا عذاب جائے وہ فیرون کا عذاب ہے اللہ اب تک جو گنتا ہے زمینی عذاب کے ساتھ کہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا یاشی کے لیے اور بیٹوں کو زبا کر دیتا اللہ کہتا ہے یہ اس کا عوضہ نہیں کرتا تھا یہ تمہارے رب کی طرف سے ازمائشتی تمہارے فیرون کی کیا تو اللہ سے مانگنا ہے نا اس کو نجات دے ہم کہتے ہیں نہیں ہم ووٹ وہی ووٹ آؤٹ جمعورت میں یہ ہے نا ہم ووٹ کر کے ان کو نکالیں گے وہ کہتا ہے دو ووٹ میں دوسرا لے ہوں گا میں نے کہا آج میں بھی بتایا سب سیونٹی فائب میں اس نے کہا تھا پندرہ عرب روپ دو عرب روپے ہوں تو آپ اس ملک کی اسمبلی کو خرید سکتے ہیں آج دنیا کا ملک کہتے ہیں کہ ہمارے پر بیس عرب پچیس رو ہم اس ملک کو خرید سکتے ہیں وہ خرید رہے ہیں تو یہ بتانے کا ویسی کے لیے مران خان کا آج چل جائے گا مران خان کل نواشیف آ جائے گا کل دوسرا چل جائے گا یہ بتانے کا بنیتر مقصد یہ ہے کہ پورے سسٹم کی اوقات آپ کو اندازہ ہو جانے چاہیے کہ پاکستان کے ایک مہینے کے بجٹ کی کیا دس دن کے بجٹ سے بھی کم کی اوقات ہے پورے سمبلی قوم فروفتند ارزاں فروفتند ہم سے جب سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا اپنی کپیسٹی میں تم نے کیا حق ادا کیا جس طرح کہ وہ چڑیا اپنی چونچ میں پانی لاتی ہے اس نے اپنا جواب لینا ہے ہم پر یہ نبی قدس صلی اللہ یہ ایک پوری بہت خوبصورت حضیث ہے آپ نے کہا تم میں سے ہر کوئی گلبان ہے اور اپنے ہی گلے کے بارے پوچھا گیا ہے پھر فرمایا حاکم کا گلہ پوری مملکت ہے یہ فرمایا والد کا جو گلہ ہے اس کا گھر ہے آپ حران ہوگے آپ بچیاں ہیں خاتون کا گلہ اس کی اولاد ہے اللہ حکم سب میرا جو سوال ہے نا اس سبجیکٹ پر ہے جس پہ بات کرتے ہوئے لوگوں کے پر جلتے ہیں ہمارا جو نظام ہے اس میں ایک شخص تو اب برسر اقتدار ہے اور دوسری طرف جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کبھی برسر اقتدار رہے ہیں ان کی کرپشن کی کہانییں بھی سب کے سامنے ہیں پورا کردار سامنے ہیں اور عمران خان کے بارے میں بھی آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ جی چار سو روپی کرپشن اس حکومت میں بھی ہو چکی ہے باقیدہ منسٹری وائز ہے کہ اس منسٹری میں اتنی اس میں اتنی تھی اچھا ان دونوں کی لڑائی جب پہلوں کی بھی اور اس کے بھی آج پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ہے اب اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے اس کا کردار کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تین عصوں پر مشتمل ہے سیول بیروکرسی اور پلٹیکل ایلیٹ ان تینوں کو انگریز نے تیار کیا تھا اور یہ تینوں جسوں کو تیار کیا تو اس نے تھوڑی سی مقصر کہانی سنا تھا کہ وہ وقت ختم ہونے والا ہے 1949 کی سپتمبر میں اسفہانی صاحب ایک خط لکھتے ہیں لیاکتریخان کو کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے روس کا دورہ قبول کر لیا اس سے پہلے امریکی میں گھاس نہیں ڈالتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے عدداروں سے مل لے آتے تھے اب امریکی جہاں میں کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ ہے وہ ہے ہمارے ساتھ ہم تو انڈیا کو ویسے کہہ رہے تھے اس کے چھار مہینے کے بعد ٹرو مین اپنا ساتھی جہاد بھیجتا ہے اس میں لیاکتریخان اپنی بیگم کے ساتھ امریکہ جاتے ہیں سترہ دن ان کو نو سٹیٹ میں وزٹ کرایا جاتا ہے وزٹ کنانے کے بعد وہ وہاں ایک مہینہ مزید رہتے ہیں اپنے ذاتی یاشیوشی کرتے رہتے ہیں پھر اسی تجارے میں انگلینڈ آتے ہیں اور اپنے ان ماسٹرز کو جنہوں نے یہ تینوں کو تیار کیا تھا ان کو ملتے ہیں پھر کینڈا میں دو تین دن یاشی کرتے ہیں پھر دھائی مہینے کے بعد پاکستان آتے ہیں پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلا فیصلہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ سے ایک شخص جس کے بارے میں اب تو رپورٹس آگی ہی ہیں رپورٹس جاتے ہیں کہ ایک شخص چھے فٹ دو انچ قد کا شخص ہے اور اس شخص کے وہ بڑا آٹوکریٹک ہے سارے کام خود کرتا ہے بڑا کنٹرول ہے اور اس شخص کا نامجوب کھانا ہے امریکہ کا بڑا وفتار ہے امریکن نیوی کی انٹرالیجنس کی رپورٹ مان جاتے ہیں اس شخص کو میجر جنرل سے ہوتا ہے اور اس کو آرمی چیف لگا دیتے ہیں آج دن کے بعد اس شخص کو پرموٹ کرتے ہیں اور لیفٹرینٹ جنرل بنا دیتے ہیں گیارہ دن کے بعد اس کو پرموٹ کرتے ہیں اور فل جنرل بنا دیتے ہیں اور وہ جنرل بن جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک شخص ہوتا تھا جس کا نام تھا عبالقاسم فضل الحق جس نے پاکستان کی قراردار پیش کی تھی وہ شخص جو ہے وہ ان سے نراض ہو کے علیدہ ہوتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو وہ ایک پارٹی بناتا ہے کرشک سلامت پارٹی کرشک سلامت پارٹی جائے اور ایس پاکستان کا الیکشن لڑتی ہے اور جیت جاتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا یہ تو ایسا آدمی آ گیا تو نیو یوک ٹائمز کا ایک بندہ انٹرویو لینے جاتا ہے انٹرویو لیتا ہے تو انٹرویو کے اندر ایک لفظ لکھ دیتا ہے کہ جناب اس نے کہا کہ میں تو مشرقی پاکستان اور مغرب بنگال اور مشرق بنگال ایک ملک چاہتا ہوں اس لئے میں نے گزہ پارٹی بنائی ہے اور میں آزادی کے لئے چاہتا ہوں وہ چیختہ رہ جاتا ہے کہ بھائی میری میری کوئی تعلق نہیں یہ کس نے لکھتا ہے نیو یوک ٹائمز نہیں اس کے بنیاد پر ایک فسادات کہا جاتے ہیں نارائن گھنچ کے اندر سات سو بنگالیوں بنگالی سنگارہ سو غیر بنگالی یعنی بیہاری اور پنجابی وغیرہ اردو سپیکنگ مار دے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے یہ غردار تھا اور اس بندے کی حکومت ختم کر جاتی ہے on record ہے کہ صرف ڈیڑھ سال کے بعد یعنی انیس پہ دو سال کے بعد اس نے کہا میری حکومت کو امریکہ نے ختم کروایا اور اس کی جگہ کون آتا ہے سکندر مرزا آنے کے بعد ایک مہینہ تین دن کے بعد وہ اپنے بیٹے کی شادی امریکن ایمبیسٹر کی بیٹی جو سفین سے کرتا ہے اس کے بعد اس کی بیٹی سی شادی جو ہے اس کی بیوی جو ہوتی ہے ناہید جو بہت بڑی سوچلائٹ ہوتی ہے وہاں کی اس کی فس قزم کی شادی سب تین مہینے کے بعد ناہید سکندر مرزا کی جو تھی نصف اپنا فانی نصف اپنا فانی کی شادی بھٹو سے ہوتی ہے یہ پھر تین کریکٹر اُبھرتے ہیں بھٹو اُبھرتا ہے سکندر مرزا اُبھرتا ہے ارجوب خان اس کے بعد ستر سال کے بعد دوبارہ ایک شفٹ کی صورتحال ہے اب وہ اس سے گزر رہے ہیں ستر سال ہم نے مستقل انہیں ضرورت نہیں پڑی تھی کہ کسی اسی غلامی ستر سال مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دو گاکوں سے پیسے لے لی ہوئے ایک چین ہے اور ایک روس اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ تواف نے دو گاکوں سے پیسے لی ہو رات اس پاس ایک ہو تو کس کے پاس چاہے یہ ہے مسئلہ ہمارا اس نظام کو بدلنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور ہم اس میں کیا کردار دا کر سکتے ایک تو اپنے انڈویجن لیول پر ایک بہر بات ہے بہت عرصے سے لوگ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو تامرون ابل معروف ایک گروہ بہت ضروری پڑنا چاہیے میں خود تو سمجھتا کہ میں اس قابل میں لکھ سکتا ہوں لیکن انتظامی صلائیت اس کے لیے کافی سارے کچھ لوگ اگر وہ گروہ بڑے تو میں حاضر ہوں پارلیمنٹری سسٹم اور پریزیڈنچل سسٹم میں آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں پاکستان میں کیا سرداتی نظام بہتر ہے پاکستان کے نظام کی دو تین خرابیاں ہیں ایک تو خرابی پاکستان کے نظام کی یہ ہے کہ پاکستان کا پارلیمنٹ نظام ہمیں تحفے ملے انگریز میں انیس سو بیس میں ایک الیکشن ہوئے تھے اور سب سے پہلے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس الیکشن میں کون مزیراعظم بنا تھا کیونکہ اس خلافت مومن چل رہی تھا ایک بزر کا نام تھا رام سنگھ وہ بنا تھا ٹھیک اور اس بندے میں 48 ووٹ لیے تھے پاکستان کی ایک انگریز تھا اس نے کوئی چھتاریس ووٹ لیے تھے تو اس معنی میں انگریز نے یہ کیا تھا کہ ہر بندے کی ایک کانسیچونسی بنا دی تھی مضیح نصار علی خان کا دادا تھا ان کا بڑا منظور نظر تھا اس کو پیسے دیئے زمینیں دی سب کچھ کیا مضیح نفروز خانون کا دادا تھا اس کو پیسے دیئے سب کچھ کیا کسی کو اپنا میجسٹریٹ بنایا ہونڈری کسی کو فوج میں کیپٹن بنایا ہونڈری کسی کو ساتھ اور تصیل دار ہوگرہ لگا دیا لوگوں کے سارے کام ان کے ساتھ پڑتے تھے وہ ان کے اسٹیبلش کیا اسی طرح مثلا بلوچوں میں کیا بلوچوں کو نماب بکٹی کو مری کو دوسروں کو ان کو اسٹیبلش کیا ان کو ساتھ رکھ کے تو وہ ایک ان کے ممبر بن گئے تھے اب وہ کانسیچونسیز وہاں سے چلیا ایک کیا دوسرا جی جو صوبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ صوبے انگریز لائن کھائچ گیا سندھ کوئی آسمان سے تو انہیں لائن انگریز نے کھائچ ہوئے بلوچستان انگریز نے کھائچ ہوئے پنجاب انگریز نے کھائچ ہوئے ورنہ تو سندھ تو آتا تھا آپ کے لاہور تک ہڑپا جو تھا یہ تو پارٹ آزا سندھ سیولیزیشن تھی تو یہ صوبے بھی اس نے ہی بنائے ہوئے ہیں تو وہ سسٹم کو کلٹینور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے چنتی ہے کسی نے کسی طریقے سے اور میں مکمل طور پر نہیں کہتا اسلام میں بڑھا جاتا پھر رائے کو بہت امپورنس دی جائے دیکھیں کہ کیمرزم میں جائے نا پولٹ بیورو بناتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اپنی تعلیمات دیکھو اگر تم نے کیمرزم پڑھ لیا ہے اگر تمہیں داس کپٹل پڑھ لیا ہے اگر تمہیں باقی چیزیں پڑھ لیا ہے تو پھر تم اس سطح پہ آ جاتے ہو پھر سیکنڈ پہ آ جاتے ہو پھر تیسے پولٹ بیورو پھر تم ووٹ کے حق دار ہو جاتے ہو وہ پولٹ بیورو ہو جاتے ہو اسی طرح چائنہ میں بھی ہوتا ہے ہمارے ہوتا ہے یہ نہیں فاردیو ووٹ اس سے خراب ہے اسلام میں یہ ہے کہ رائے والے کو رائے کی اہمیت ہے ایک ہی الیکشن ہوئے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر وہ ہیں حضرت علی حضرت عثمان کے درمیان اور وہ ہوئے تھے مدینہ کے درمیان اور مدینہ میں جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ بیسیکل سابقون الولون تھے اور آج بھی اگر الیکشن ہوتے تو انہیں دونوں کے درمیان ہوتے یہ نہیں ہوتا کہ تیسرا اوریا مقبول جہان میں بیچ میں کھڑا ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں تیسے دور کے در سے ہے دیکھیں نا علی حضرت عثمان کے جب وہ چھے بندے بنائے گئے تو ان میں کوئی ایسا تھا جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اسی لیے اسلام میں بنائیت اور اہمیت تو اسلام میں صدارتی نظام بہت اس کے قریب ہے اور پارلیمنٹ نظام تو بالکل نہیں ہے کسی اور دنیا میں سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی ہے کہ دنیا میں کانسٹیچونسی پارٹس ستانویں جمہوری ملکوں سے ختم ہو گئی ہے ختم فرانس میں ختم ہے جرمنی میں ختم ہے سویڈر میں ختم ہے دنما میں ختم ہو چکی ہے وہ پارٹی کے ووٹ دیتے ہیں اس پارٹی کے ووٹ دو اس پارٹی کے جو اچھے بنتے ہیں وہ پارٹی خود میں بتا دے ہو لیا ہے اس کے بعد اب ہوتا گیا یہاں پر یہاں پر بارہ فیصد والا ووٹ جو ہے اندر بیٹھا ہوئے جو اس میں انٹرویجن ہوئی ہے پاکستان میں چائنا اس کو کیسے دیکھے گا اور جو جورپ کے اندر ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے جیسے جرمنی ملٹری انویسپنٹ بڑھا رہا ہے اپنی تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں رشیا جکرین کی جنگ دیکھیں یہ بہت لمبا سوال ہے کہ پاکستان کان نوٹ بی رول ڈاؤٹ فرم دے جیو پولٹیکل میپ ایک کتاب ہے پریزنرز آف جیوگرافی اس بندے کی تین کتاب ہیں پڑھنے والی ایک ٹونٹی ٹونٹی وارز ہے ایک یہ ہے اور ایک اس کی ہے اسی طرح جیوگرافی کی اس نے آٹھ ملک بتائیں ہیں کہ جو ایسے جیوگرافیکل لوکیشن کے اندر ہیں جن میں سے ایک یوکرین اور پاکستان بھی ہے کہ جن کو آپ کبھی بھی کسی بھی طور پہ آپ اس کو نکال ہی نہیں سکتے وہ وہاں وار بھی ہوگی وہ امپورٹنٹ بھی رہیں گے دیکھیں نا پاکستان کے اردگرد آدھی دنیا آباد ہے ایک ارب تیس پینتیس کلوڑ تو انڈیا میں ہیں اور ایک ارب ساٹھ کلوڑ کے قریب چین میں ہیں تو آدھی دنیا تو یہ ہی آباد ہوگی نا اور راستہ کونسا ہے ہم ہیں چین کے لئے تو ہم ہیں جو بھی ہو اس کے باوجود بھی انڈیا نے اگر سینٹرل ایشیا کو جانا تو ہم سے وہ کے گزر کے جانا ہے نا اتنا لمبا وہ نیچے راست وہ چکر کٹ کے لنکا کا وہ تو نہیں جائے گا اگر چین یہاں پہنچے تو مارکٹ تو بنیادی طور پر آدھی دنیا ہمارے اپر ڈیپنڈنٹ ہے نہ افغانستان کے سنگلہ پہاڑوں پر ڈیپنڈنٹ ہے اور نہ ایران پر جو سٹیٹ آف فرمز میں آکر ختم ہو جاتا ہے اور ایک چوک پوائنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ہم ہم جیو پولیرکر سیٹویشن میں رہیں گے جب تک ہم ہیں اللہ نے اس کو کوٹ کر 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 جیسے پران کے ہیں لیکن نہیں بہت مشکل لگتا ہے آپ سے قویشن یہ ہے کہ 47 اور 48 میں پاکستان اور اسرائیل بن گئے ہیں 48 کے بعد اگر تو لیڈر بنانا قوم کی ذمہ داری ہے تو پھر تو پاکستانی پبلک بلیم ہونی چاہیے اور اگر یہ اللہ کی طرف سے آتا ہوتی ہے تو پھر اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں اٹھالیس سے لے کر آپ تک ازرائیل کا ایک بندہ بھی نہیں بکا ایک تو آپ نے یہ بڑا کمال بات کرتے ہیں کہ لیڈر اللہ بتاتا ہے فراہن کبھی اللہ نے بھیجا تھا نمرود کبھی اللہ نے بھیجا تھا شداد کبھی اللہ نے بھیجا تھا نیور کمپیر ازرائیل ایک بات بڑی امپورٹ یہ بہت دھوکی کے بات ازرائیل میں ایک بھی یہودی نہیں تھا جب انیسے سولہ کے اندر بالفور ایگریمنٹ ہوا ہے ایک بھی یہودی نہیں رہتا تھا ایک سو ستر یہودی تھے سجدنا عمر کا اور بیت المقدس کے چیف کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم یہ شہر اس بنیاد پر آپ کے حوالے کرنے چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی یہودی نہیں آئے گا دیکن کم ایسے ٹورس پر ٹیکن اور سٹے ہو رہی ہے آپ کو بتائیں کہ انیسے سولہ کے بعد انیسے سترہ یا اٹھارہ کے اندر پہلا ایلی آیا ہے اور کس کے ساتھ ہے روتشیل فیملی کے سبرا کے ساتھ ساٹھ لوگ تھے اور انہوں نے وہاں پر پلوٹ لیے تھے ساٹھ تلبیب تلبیب کہتے ہیں ایک ایسا ایسا ٹیلا جس کے ریچے پانی ہو وہاں پر انہوں نے لیے تھے اور وہاں پر انہوں نے وہ بقیدہ ایک سال کے اندر اندر انہوں نے سینرگاغ بھی بنایا تھا اور جیوش ٹیڈیشن کا سینٹر بھی بنایا تھا اور ہیبریو لینگویج بھی شروع کی تھی اس کے بعد وہ ہر بندہ جو ایک بندہ آتا تھا اپنے ساتھ چار گنمن لے کے آتا تھا اور وہ سارے کے سارے وہاں پر تیخانوں کے اندر وہاں پر رہتے تھے اور ریت میں رہتے تھے یورشنم میں نہیں رہتے تھے اس علاقے کے اندر ایس بینک میں نہیں رہتے تھے اس ہیفا میں تلبیب میں جو ریگستان تھا وہاں جا کے آباد ہوتے تھے تاکہ کوئی پتا نہ چرے اور جب انیس سو اٹالیس میں پہلی جنگ ہوئی ہے جب انہوں نے اعلان کیا ہے آزادی کا تو اس وقت فٹی ایٹ تھاؤزن بندہ بندوقوں کے ساتھ باہر نکل آیا تھا یہاں تو کوئی بندوقوں کے ساتھ نہیں آتے یہاں تو ہم رہ رہے تھے یہاں تو ہم نے خود کا عدہ کیا میں لے گئے ہو وہاں انہوں نے وہ بالکل ایسا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ مکان کا قبضہ چھوڑوانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس میں رہتا ہوں اور ایک جو ہے کہ آکے قبضہ کرے گئے یہ مکان میرا دونوں میں زمین اسمان کا پرک ہے وہ تو جو بات قائد عظم نے اتنا خوبصورت بات کیا کہ اسرائیل is the bastard child of یورپ یہ یورپ کا حرامی بچہ ہے جو وہاں پہلے بنایا گیا ہے تو ایک تو یہ بالکل compare کرنا چھوڑ دیں اور دوسری بات ہے آپ سے کس نے کہتے ہیں کہ اسرائیل میں لوگ بکے نہیں ہیں تو یہ کو نہیں اپنے اوپر بھروسہ کیا کرے ایسی بات نہیں ہے سب ایک اتنا کی قوم میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر دیجئے کام رہے ہیں واہور دعوانہم دلالہ رب العالمین